بلیان آج ایران سے آئے ہوئے ہمارے کلام نحمان جو آپ کی قدمت میں موجود ہیں ان میں ایک مخت بڑی ہستی موجود ہے حضرت آیت اللہ العلماء ولی فقید عالم دورا سیدہ حسینی الخامنائی مندز اللہ العالی کے ممائد قاس حضرت حجد السلام والمسلمین علامہ مہدی مہدیوی صاحب کی منا وطاقہ منتزل اللہ العالی آپ کے درمیان موجود ہیں یادہ تمام حضرات آگ کی قواد اور نسائیں غور سے سنیں اور ہم تمام حضرات کے لئے علاقے تمام باتیں مفتوک و نسیل دن میں شدے رہا ہوں گی انشاءاللہ جو اعلان لمند حق بیر و حقان راس کو دو شخصیت ہیں ہمارے پاس آر ہیں جو اعلان کانسلیٹ سے حق کے دمیان تشریف لے کر آئے ہیں اعلان مند خیر مردم و خوش آمد گوئی دوائی ہمیں مہمانان عزیز و بزرگواران و بالخصوص صلاة و آغے و جد الاسلام و المسلمین آغے مہدری پر و تظلہ العالی واقعا ان فرصت خوبی است که ما از قصد بزرگمون استفاده کنیم و ما سعادت مندیم و خوشحالیم که از فرصت خوبی استفاده خواہیم کرد و ما دوباره خوش آمد گوئی داریم از ہمیں مہمانان عزیز ایزان گرمی ما ان رسم و سنت داریم که وقتی که آغاز می کنیم ان رسم داریم ما اول قرآن مجید را تلاوت می کنیم خودے خودے اور وردگار علم در قرآن مجید گفتے اقرا بے اسم ربک بخانید بے نام رب بے نام اللہ لہذا من برائے تلاوت قرآن مجید حجت الاسلام والمسلمین آغای شیخ محمد علی نجفی و تقاظمی کنم که بے جائے گا تشریف فرمایان و بے تلاوت قرآن مجید قلوب مؤمنین را منور بسازان بار محمد وعال محمد صلوات صلوات اللہ علیہ وآل محمد 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 موسیقی 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 احسان باریک اللہ حسان احسان 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 اللہ علیہ وسلم نمائندے والی فقی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علیہ حسینی الخامنہی حجت الاسلام والمسلمین اللہ ما مہدی مہدوی پور مدد اللہ العالی و از تخوزمی شواد از جناب علی کے بیان خودشان فضرہ منور بثازین و بردمرہ از بیان دلنشین و دلشیرین مستفیز بفرمایند بر محمد و عالم محمد ثلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الحمد للدار رب العالمین والسلام والسلام على سید الانبیاء والمسلمین أمد قاسم المستفى محمد اللہمہ صلی اللہم محمد صلی اللہم محمد اللہم محمد صلی اللہم ہمارے این مدرسه بیمیده سادقن علیہ السلام و هم مؤمنینی که ساکن این شهر بلدرگی هستن و بزرگام این شهر ما حضور بداید کنیم دابن رو از واقت این طوری بسیار سپاسکوزان هستن خصوصا که همراه ما یکی از عزیزان هستن بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حضرت وجد اسلام و مسلمین حضی آقای مهدی مهدلی بود جو رہبر موظم اسلامی جمہوری ایران حضرت آیت اللہ عزمہ سید علی مسلمی الخام نہیں کہ نمائند مطلخ ہیں ہندوستان میں انہوں نے اپنے امتدا میں اللہ کی سنا کرتے ہوئے امام محمد تقیر جواد علیہ السلام کی حدیث مبارک کی اقرارت فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آج کا دن ہمارے لیے بے اندہا مبارک دن ہے کہ ہم سب آپ مومنین طلاب محترم مدرس صادقین علیہ السلام اور اس کے علاوہ شیعان گلبرگاہ کے زیارت ہمیں الحمدللہ نصیب ہو رہی ہے اس اعتبار سے آج کا دن ہمارے لیے بے اندہا مبارک دن ہے خصوصی طور پر ہمارے درمیان میرے درمیان اور میرے ساتھ جناب آغای آغای حکمین قومی جو کانسل جنرل اسلامی جمہوری ایران متعینہ حیدراباد اور ان کے نائب جناب آغای راستور میرے درمیرے ساتھ موجود ہیں اور ہم سب آپ کی خدمت میں اور آپ سب کا دیدار جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے اس کے لیے بے انتہا تحیدیل سے میں ممنون و مشکور ہوں بسیار تقدیر و تشکر می کنم اور ہم از متوقعی این مجموع برادر عزیز جناب آغای اقرال مرچنگ و طبعا دیگه آقی شوید جناب آغای زهیر مرچنگ و همچنین از مدیر محترم جناب آجی طور اسلام و مسلمین آغای سید مدر محدی و مدرس محترم جناب آجی طور اسلام آغای محمد علی مجردی و همین اسازید کرامی و بزرگانی که این مدرسه را و اون دار رایتان رو در دینی مجموعه اداره می کنند بسند خوداً تقدیر و تشکر می کنند سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مرکز کے متولی جناب آغای اقرال مرچنگ صاحب اور ان کے فرزند محترم جناب آغای زہیر مرچنگ صاحب کا اور خصیصی طور پر جناب مولانا اکبر مہنجی صاحب جناب مولانا محمد علی نجری صاحب کا اور جناب مولانا محمد علی نجری صاحب کا اور کعبی میں تحدیل سے ممنون و مشکور ہوں جو اس مرکز کے لیے اس مدرسے کے لیے یہاں پر عظیم و شان خدمات کو انجام دے رہے ہیں امام محمد تقیی علیہ السلام و السلام امام محمد تعریف محمد موسیقی ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت امام محمد تغیر جواد علیہ السلام اپنے مشروع و معروف حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ مومنین کے لئے تین خسلتوں کا اور تین خصوصیات کا ہونا ان کی ترقی کے لئے دنیای ترقی کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اس میں جو پہلی خصوصیت جو ایک مومن میں ہونا چاہیے وہ توفیق من اللہ ہے یعنی اللہ تعالی کی توفیق مومنین کے شامل حال ہو اس کے بارے میں مختصر سی وضاحت آپ نما مومنین اور مومنان کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اگران این توفیق به چه محنم هست؟ توفیق در حقیقت یک لطفه لاحیست که شامل نخواد اینسان میشود بعضی فکر می کنند همین که توانایی دارند مانوسروتی دارند توانایی قسمی دارند توانایی مدیریتی دارند این برای رسیدن به مقاصد بارا کافی از اینجور نیست توفیق الہی جو شامل ایک مومن کے شامل حال ہوتی ہے وہ درحقیقت الطافِ الہی ہے جو مومن کے شامل حال ہوتی ہے کر کوئی مومن یہ تصبر کرے کہ میرے پاس کافی کافی دولت ہے اور میرے پاس جسمانی طاحت ہے اور میرے پاس علم ہے میرے پاس مینجمنٹ کرنے کی صلاحیت میرے پاس موجود ہے تو ان تمام دین ویسے ان خصوصیات کی وجہ سے اگر توفیق الہی شامل ایک حال نہ ہو تو وہ الطافِ الہی جو اس کے شامل حال نہیں ہوتی ہے لہٰذا اگر انسان کو توفیق الہی شامل حال ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان میں اگرچہ انسان جسمانی طاحت بھی رکھتا ہو دولت بھی رکھتا ہو اور اس کے بعد علم بھی رکھتا ہو اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرے در دنیا جوانان بسیار زیادی هستند اما انها که توفیق پیدا کنند در وسیر الہی خدم بردارند مؤمن باشند دستگیر دیگران باشند در بغوزه ایرمی درس بخانند در مکتب ایمام صادق علیہ السلام درس بخانند اون press and P.W take and offer آج دنیا میں لяхرجہی تعداد میں مومنین ہیں جو نوجوان ہیں دنیا میں لہ Upper کی تعداد میں مومنین ہیں جو نوجوان ہیں اور ان کے مقتب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے حوض علمیہ اور دیمدرس دینی کے طالب علم ہوں اور اپنی نوجوانی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے اور امام جعفر صادق کے بتائے تعلیمات اور ان علوم اہل بیت کو حاصل کرنے کے لیے گزار دیتے ہیں لہذا یہ جو ان کے مختصر تھی جو تعداد ہوتی ہیں انت اللہ کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق الہی ہے جو ان کے شامل حال ہوتی جس کے بدولت ان مدازد دینیہ میں وہ دینی خدمات اور علوم دینیہ کے لیے اپنی نوجوانی کو بسر کر دیتے ہیں میں طلاب طلاب محترم حوض علمیہ مدرس سادقین کی خدمت میں ایک مطلب برمیان کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں تمام حاضرین کی خدمت میں بھی ایک مختصر سی بات آپ سم کی خدمت میں بھی ارز کروں گا اون جملہ این از که اولاً شما بدانید این که طلاب نصیب بیاید در این قوضه قدمیه ای که خانه ای امام صادق علیہ السلام محصول می شود اللہ تعالیٰ این یک توفیر الهی نصیب شما شده یک لطف الهی است یک نعمت الهی است اگر شب و روز شکل این نعمت را بخواهید به جا بیاید نمی توانید این هرکسی نمی توانید سرباد امام رضا محصول می شود هرکسی نمی توانید دباظ پیام برا بتن دون مدر فسیر انبیاء کرا میں مدرس صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ مدرس صادق علیہ السلام میں آپ تشریف لائے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائے ہوئے علوم کو آپ حاصل کر رہے ہیں در حقیقت یہ توفیق ادائی ہے جو آپ کے شامل حال ہوئی ہے ایک عظیم الشان چونکہ یہ مدرسہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے امنام مبارک نام مبارک سے منصوب ہے در حقیقت یہ مدرس دینیاں نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مبارک گھر ہے یہاں پر آپ علوم دینیاں کو حاصل کر رہے ہیں اس کے لئے اگر آپ تمام طلاب شبانہ روز بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلاب علومی دینیاں بنا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر روانہ کر کے آپ کو طالب علم بنایا ہے اور آپ کو یہ توفیق عطا کیا ہے کیا آپ امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرج و شریف اللہ تعالیٰ فرج و شریف کیونکہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ در حقیقت بارو امام کا سپاہی ہوتا ہے وہ سرباز امام زمانہ ہوتا ہے اور یہ توفیق جو تمام طلاب علوم دینیاں کو حاصل ہوئی ہے اس کے لئے آپ سب کو جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہیں لہٰذا جب طالب علم بننے کے بعد جو ہم جو علماء جو اپنا جو لباس جو علماء پہنتے ہیں وہی لباس پہنتے ہیں جس کو رسول اکرم اور اہل میں معسومین اس لباس کو پہنا کرتے تھے یہ بھی ایک بہت پڑا شرف ہے ایک عالم دین کو علماء اکرام کو حاصل ہوتا ہے اور یہ آپ جس کے لئے ہمارے طلاب علماء مہترم جو یہاں موجود ہیں اس کا جتنا بھی آپ لگ شکر ادا کریں وہ کم ہیں یہ در حقیقت یہ توفیق الہی ہے جو آپ کے شامل حال ہوئی ہے در حقیقت جو طالب علم ہوتے ہیں اور اسی کسی مدرسے میں طالب علم کی حیثیت سے وہ اپنے ہی دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ منصب دنیای منصب نہیں ہے اور یہ دنیای مقام اور منصب کا حامل نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ معنوی منصب اور روحانی منصب ان کے شامل حال ہوتی ہے کیونکہ یہ راستہ جو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ معنویت کا راستہ ہے اور اس کے ذریعے اپنے معنویت کو دین اور دینداری کو وہ تمام مومنین اور دنیا میں پھیلاتے ہیں تو لہذا یہ معنویت اور دینداری مطالب جو تمام خصوصیات مطالبی میں حوزتا رہنا اللہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے و در دنیا سربتمندان بسیار زیادی هستن اما انها که توفیق پیدا می کنن سربتشون رو در راه اسلام مصرف کنن مسجد بسادن حسینیه بسادن مدرسه بسادن دارالعیقام بسادن بیمارستان بسادن انہا بسیار اندکم اینم یک توفیق الہیست نصیب ایک فرد سربتمند نیمی شدن آج مومنین عالم کے درمیان مالدار حقرات ان کو بڑی تعداد میں بائے جاتے ہیں لیکن بہت کم ایسے مالدار مومنین ہیں جن کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اطاف فرماتا ہے کہ وہ اپنی دولت سے اپنی سربت سے وہ دینی مدرسے کو خائم کرتے ہیں دارالعیقام کو خائم کرتے ہیں مسجد کی تعمیر کرتے ہیں امام بارگاہ کی تعمیر کرتے ہیں اور ہسپتال کی تعمیر کرتے ہیں اور اپنے تمام و تمام خدمت خلق کے لیے مومنین کی خدمت کے لیے اپنی دولت کے اس راہ میں خرچ کرتے ہیں در حقیقت یہ توفیق الہی ہے جو این مختصر سے مالدار اور مالدار افراد کو شامل ہوئی ہے جس کے لیے این مالدار افراد کو اللہ کی دارال اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے الان شما ببینید در این ہندوستان افراد سربتمند بسیار زیادہ بعضی ها صدها خرور سربت دارند اما خداوند این لطف خاص رو نصیب افراد ویجی می کند همین جنابه های اقبار مرچند خداوند اینشان توفیق داده بسیار لطف کرده و این یک انایت بزرگیست ایشان باید میکن قطع داده که توفیق داده که در اینجا آمدند چهه سال در کنار کارشون یک خدمات بسیار ارزشمندی در اینجا دارند انجام بیدند حوضه ای رو بنا کردند دارو حیطان بنا کردند مسکن برای برقی از نیاز مند ایجاد کردند آج میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی مومنین کے درمیان کافی ماندار لوگ موجود ہیں بعض تو پروڑکوزی حضرات بھی میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں پر اپنے مومنین میں موجود ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں اور مومنین کی خدمت میں اور اسلام کی خدمت میں اپنی سربت کو اپنی دولت کو خرش کرتے ہیں جناب آغا اقبال مرچند صاحب کی خدمت میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق توفیق شامل حال فرمائی ہے کہ وہ چاریس سال سے اس شہر میں آ کر تیتا تاجین کے حصے سے تجارت بھی کر رہے ہیں اور تجارت کے ذریعے وہ کچھ آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس کو اسلام کی راہ میں وہ خرچ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی کوششوں سے اس حضر علمیہ کی تعمیر فرمائی اس کے علاوہ دارو جتامہ کا خیام عمل میں لائیا ٹیکنیکل کار ٹیکنیکل اسٹیکیوٹ کا خیام عمل میں لائیا اپنے مومنی نے گلبرکا کے لیے گھروں کی تعمیر تعمیر فرمائی اور یہ تمام یہ یہ تمام جو ختمات جناب آقا اقبال مرچند نے انجام دیا ہے در حقیق یہ توفیق علایی ہے جو ان کے شامل حال ہوگی ہے اور جس کے لیے جناب اقبال مرچند صاحب کو یہ توفیق علایی اون کے شامل حال ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے بعضی ها اصلا مالشون هم این زرفیت رو نداره و عرضش رو نداره برای کارهای خیل ولی برکی عرضش داره یک کسی در همین اطراف دهی بود در یکی از روسته های اطراف دهی و این بیچ از صد حکر زمین داشت و ما باسطه قرار دادیم یکی از علمان رو با ایشان صحبت بکنند چهار آشمون الان آفر غم بیتی خیلی پیر شده بود بچه آشم همه سر بات مد گفتیم یک حکر فقط بده در یک مدرسه اون علم با ایشان صحبت کرد ایشان قبول نکرد فرد دیگری فرستادیم قبول نکرد یک فرد سرگم فرستادیم قبول کرد بعد موقعی که بنا بود سند به خورب ناغی یکی محسسه به مدرسه باز ایشان منصرف شد من بی این ملمان گفتم اما این مال این صلاحیت اصلاحیت نداره درای مدرسه خداوند نمیخواد این بی این صلاح برسه محلوم نیست این مال رو از کجا برس با مدرسه این صلاحیت نداره اما بایز از افراد 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 شون صلاحیت نداره درای خواهی خیلی باز مالدار ایسے ہوتے ہیں جن کی دولت میں یہ صلاحیت اور یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ راہ خیر میں وہ دولت سرف ہوتی ہے اور وہ راہ خیر میں دولت خرچ ہوتی ہے میں آپ کے سامنے ایک مثال ارس کرنا چاہتا ہوں کہ دہلی کے دہلی سے خرید ایک دہلی کے مالدار شیعہ سے میں جانتا ہوں کہ بہت بڑا مالدار شخص ہے اور اس کے بیٹے بھی کافی مالدار ہیں اور دہلی کے خرید سو اکر کی اس کی زمین اس کے پاس خالی زمین بنجر زمین اس کے پاس پڑھین کی جس کے نام پر بھی اور ہم چاہتے تھے کہ وہاں پر ایک دینی مدرسہ اس علاقے میں ہم خائم کرے اور اس دینی مدرسے کے خائم کرنے کے لیے ہم نے اس سے صرف ایک اکر زمین کی حفظ درخواست کی کہ آپ ایک اکر زمین آپ دینی مدرسے کے لیے وقت کریں تاکہ ہم دینی مدرسے کا خیام آپ کی زمین پر اعدا کر سکیں ایک عالم دین کو میں نے اس کے خدمت میں روانہ کیا تاکہ اس کو درغیم دلائی جائے کہ یہ دینی ایک ایک اکر زمین وہ دینی مدرسے کے لیے وعطا کریں لیکن اس نے انکار کیا کہ میں دیگر عالم کو بھی اس کو پر روانہ کیا کہ اس سے خواہش کی گئی کہ وہ ایک اکر زمین کو دینی مدرسے کے لیے وقت کریں لیکن اس کو دوبارہ بھی اس نے انکار کیا جب تیسری مرتبہ تیسری عالم دین کو جب سے جاہتا تیسری مرتبہ اس سے جب خواہش کی گئی تو اس نے اس نے اس بات کے لیے راضی 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 ہونے کے لیے کہا کہ میں اس کو ریجسٹر کروں گا وقت کروں گا لیکن دوبارہ اس کی نیت میں تحت بیور آ جاتا ہے دوبارہ وہ اپنی زمین کو وقت انے سے انکار کر دیتا ہے لیکن میں نے علماء ان سے جا کر اسے درخواست کی تھی ان کے عرض میں نے ختم میں عرض کیا کہ کہ کافی شخص کو کافی مالدار ہے اور کافی دولت مند ہے لیکن اس کے پاس یہ اس کے پاس وہ ایک اکر زمین بھی اسلام کے راہ میں بے علوم دین کے حصول کے راہ میں وہ حدیعہ کرنا نہیں چاہتا ہے لہذا درمیقت اس کے دولت میں یہ وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ انہیں راہ دین میں اور راہ حق میں وہ خرچ ہو سکیں لہذا پتانے کہ وہ کس طرح سے یہ دولت کو حاصل کیا ہے اس ذرائع سے یہ دولت کو اپنے ہاتھ حاصل کیا ہے لہذا یہ جو افراد جو مالدار افلاق ہوتے ہیں جنہیں اللہ دولت عطا کرتا ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ان کے دولت میں یہ صلاحیت ان کے مال میں ان کے دولت میں صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ وہ دین کے راہ میں اور دین کے راہ کے تبدیق میں وہ خرچ ہو جائے اور یہ دقیقت ہے جو آپ مومنین کو اس سے آدائی حاصل کرنا چاہیے ایک تاجری در تهران بود خیلی قبل ودود طبیباً چهت سال قبل این تاجر با خودش گفته بود که خب من برای چی وسیعت بکنم بعد از موندنم یک ثبوت مالم رو در راه خیلی مصرف بکنم در همین زمان حیات خودم بیام یک ثبوت مالم رو به دست خودم در راه خیلی مصرف بکنم و آمد یک حوضه اگنیه ای بنام مقام باگر علی السلام در قوم تحسیز کرد جارال حیطان تحسیز کرد مسجد تحسیز کرد و خانه برای نیازمندان تحسیز کرد با یک ثبوت مالش بعضی ها اینجوری هستند آپ کے خدمت میں ایک مثال ارز کرنا چاہتا ہوں کہ چالیس سال قبل تہران کے ایک تاجے جس سے میں واقع ہوں وہ جے مالدار شخص تھا اس کافی دولت من شخص تھا اس نے ارادہ کیا کہ میں زندہ ہوں یہاں سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اپنا ایک سبم یعنی ایک تھائی حصہ اپنی ایک تھائی دولت کو وہ اسلام کے راہ میں میں وقت کر سکتا ہوں فرچ کر سکتا ہوں اس سے اس کے بعد سے اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایک تھائی حصے کو اس کے وہ اپنے دولت سے اس نے ایک دینی مطرسہ ہمشہ شہرے مخدس سقن میں قائم کیا جس کا نام حوض علم امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے آج جی مشہور و معروف ہے اس کے علاوہ اس نے دارو الیتامہ یعنی عقیم خانے کا خیام عمل میں لائیا اور تمام مومنین جو دھروں سے محروم تھے ان کے لئے دھروں کی کامیر فرمائی اور ان کے لئے خدمات کو انجام دیا اس کے علاوہ قرون کی دولت جس کے بعد مومنین جس کے ایک تھائی حصے کو اپنی حیات میں اس نے وقت کردے اگر راہ خیر میں اس نے یا اس کو اپنے راہ خیر میں اس نے خرچ گیا درقیقاً یه توفیق الائی ہے جس شخص کو شامل حادمی تھی جس کی وجہ سے یک کار خیر کننے کہ اس میں صلاحیت اس میں پایی جانی ہے در وقف نامی که این تاگر نوشته بود وقف نامی که برای این مدرسه نوشته بود در اونجا نوشته بود که من از اولی که بسن بلو رسیدم و درامتی برام حاسب شده من خمس اموالم رو دادم حساب ولی وقتی که میخواستم این مدرسه رو بسازم اون مبلغی که برای مدرسه کنار رو داشتم یک بار دیگرم خمسشو دادم برای این که دلم میخواد طلبهی که در اینجا حد برش پیدا می کند واقعاً متدین با اتریاد و احتیاط کردم یک خمس دیگر هم باز از این مار دادم و در وقف نامی نوشته بود که طلبهی که در نیجا درس میماند باید روزی حتی قد یک صفحه قرمان بکاند و حدیه کند به روی چار در محسوم سباً میں نے اس مخیر خیر تاجر تاجر کا میں نے وقت ناما اس نے امام حفظ علم امام محمد باقر علیہ السلام جو شهر مخدس قن میں خائم ہے اور اس کا وقت نامه کا میں نے مطالعہ کیا تو اس وقت نامه میں اس شخص نے وہ خیر شخص اس تاجر یکتا ہے کہ جب سے میں بالے ہوا ہوں اور جب سے میں نے تجارت تربیشہ افتیار کیا اور جب سے مجھے مال اور دولت میں یہ حاصل ہوئے میں نے جب مجھ پر جو خمس مجھ پر جو لاگو تھا میں نے ہمیشہ میں نے ہر سال جو اپنے مال پر میں نے خمس مجھ پر واجد تھا وہ خمس میں نے ادا کیا ہے لیکن جس زمین کو جس پر وہ مدرس دینیاں خائم کرنا چاہتا تھا شہر مخدس قن میں اور اس زمین کو جس دولت سے جس سروت سے جس مال سے وہ زمین خریدنا چاہتا تھا وہ زمین کی قیمت کا اس کا دوبارہ بیس فیصد مال کو خمس کے نام سے دوبارہ جدا کرتا ہے جبکہ وہ خمس دے چکا تھا وہ زمین بھی اس کے خمس کی دیوی اس کے دولت سے وہ زمین خریدی گئی تھی لیکن وہ دوبارہ خمس کو ادا کرتے ہوئے وہ اپنے وہ مدرسی کی زمین کو خریدتا ہے وہ مدرسی کی تعمیر کرتا ہے چونکہ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی زمین پر میں دینی مدرسہ خائم کروں جس کے لئے خمس ادا کیا جا چکا ہو اور جس سے امام زمانہ اسے راضی ہو اور لہذا اس وسیعت میں یہ بھی خواہش کرتا ہے کہ اپنے وہ طلاب جو اس مدرس دینیاں میں آ کر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے اس تاجر کی وسیعت ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی اپنے اس مدرسے میں آ کر طالب علم دینی بنے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ زمان ایک صفحہ قرآن مجید کی طلاوت فرمائیں اور اس کا سواب چهردہ معصومین کے نام پر اس سواب کو واسکنم که چهردہ معصومین کے نام پر اس سواب کو گناییں ببینین اینا خودش توفیق الہی است ما باید به جناب مستعب آی اخبار ملکن تبریج باید بگیم که خداوند به ایشان توفیق داده و دوانستا این کار حالی بزرگ رو انجام بدن و شما طلب ها باید قدر این نعمت رو بدانید اینجا هستید از این امکاناتی که در افتیارتون هست باید از لحظات عمرتون استفاده بگن میں جناب آوائی اخبار مرچن صاحب کا میں تحضیل سے ممنون و شکر بزار ہوں اور ان کے خدمت میں مبارک بات ارز کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کے مان میں برکت عطا فرمائی اللہ تعالی نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے اس مخدس کام پرجم دیا اس حسین و شان مدرسے کو خائم کیا ہے اور تمام ان جکار امور خیریہ کے امور میں وہ پیش پیش ہیں جہازہ اور تمام دلاب علم دینیاں جو مدرسے مخدس امام صادق علیہ السلام یعنی مدرسے صادقین میں آپ علم دینیاں حاصل کر رہے ہیں جو ان قانات الحمدللہ آپ کو یہاں پر فرہم کیے رہے ہیں اس کو آپ کی خدر کی نگا سے دیکھیں اور ایک ایک لمحہ آپ اپنے علم دین حاصل کرنے کے لئے اپنے تمام لمحات کو علم دین حاصل کرنے کے لئے وقت کر دیں اپنی پوری کوشش کے شاتھ اپنی پوری محنت کے ساتھ اونو مدینی حاصل کرنے میں اپنے مستعید اور مستعیدی کے ساتھ مکامیاب اور مکامیاب اور کامران رہیں و این رو بدانید که چهار آمل باعث پیشرفت یک جامعی می شود و اولین آملش علم و دانش است یک جامعی بدون علم و دانش با جهد و بیسوادی نمی تواند پیشرفت بکنه و این رو شیعه اینجا در اقلیت است و رمز پیشرفت شیعه در آموزش است در این آموزی است باید بچه های خودتون رو به هر قیمتی شده به هر بچی شده بفرسید اسکول رو به کالیج و دانشگاه رو که انشاطا پیشرفت بکنه ایک سماج کو اگر ترقی حاصل کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھنے سماج کو آگے سماج میں ترقی حاصل کرتے و اسے ترقی بڑھنا ہے چار عوامل ہیں جو ایک سماج میں ترقی حاصل کرنے کیلئے قوم کیلئے لازم ہوتا ہے اور پہلا جو عامل جس کے وجہ سے ایک قوم اپنی ترقی حاصل کر سکتی ہے اور ترقی کے لاحق اپنا امزل ہو سکتی وہ یہ ہے کہ علم کے میدان میں اس کو آگے بڑھنا اس کے لئے بہت ضروری ہے لہٰذا میں تمام مہمین سے میری تحتیل سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اولاد کی ایڈیوکیشن پر تعلیم پر مارڈن ایڈیوکیشن پر اور نینی ایڈیوکیشن پر آپ اس پر برپور توجہ دیں اور اس طرح سے توجہ دیں کہ آپ کے بچے ہائی اسکول کے بعد پیو سی پڑھیں اس کے بعد گرائیویشن کریں ڈاکٹر انجینئر اور تمام عالی تعلیم کے مدالج کو طے کرتے ہوئے علمی طفح بن جائے لہٰذا چونکہ شیعان ہندوستان ایک بہت بڑی افرادیت کی طور پر ہم یہاں پر سنجدی کر رہے ہیں لہٰذا ہمارے لیے ہماری ترخیق کے لیے لازم ہے کہ ہم ایڈیوکیشن کے میدان میں یعنی مارڈن ایڈیوکیشن کے میدان میں ہمارے نوجوان عالی سے عالی تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں و این رو بدانید که با علم و دانش است امروز که میتواند از انسان قلعه های پیشرفت و تیب کنند ولذا امام حلی علیه السلام محمد حالی محمد زمان علم و سبحان علم قدرت است در سایه علم انسان به اقتداد و عزت میرسد کسی که شیعه امیر و مومینین هست نبارد بی ثبات باشه اون هم مذهبی و دینی تنها دینی که کس به علم و دانش را یک فریضه الہی میداند islam است یعنی مانند نماز مانند روزه چنانچه در انسان واجب است کسبی المدانش واجب است و اگر در یک جاملی بیس حوالی باشد این رو بدانید که به بخشی از دین عمل نشده به بخشی از غذاب دینی عمل نشده ایک خان کو ایک سماج میں ایک ملک میں ترخی حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ تعدیم کے میدان میں ترخی حاصل کریں چونکہ ایک ملک یا ایک طبخہ یا خان اگر تعلیم کے میدان میں اگر وہ آگے آگے رہیں ترخی آفتہ رہیں تو وہ سماجی بھی ترخی حاصل کرتے ہیں اور پھر ملک کو بھی وہ ترخی دے سکتے ہیں کسی اعتبار سے مولا علیہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم خدرت ہے علم صاحب اقتدار ہے جو علم حاصل کرتے ہیں جو خان وہ طبخہ جو علم ہوتا ہے ترخی قدرت اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اس کے پاس قوت ہوتی ہے اس اعتبار سے ہم جو مولا مولا علی کے مانے والے ہیں اور اہم معصومین کے مانے والے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ہر اعتبار سے دنیوی اور دین دینی ان کو تمام آلہ سے آلہ مدارش کو تیہ کریں اور آئیسے اس میدان میں ترخی کے بلندترین راہ پر ہم گامزن رہیں تاکہ ہمیں تعلیم یافتہ اور اصلی تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنی قوم کو ترخی دیں اپنے ملک کی امم کو بھی ترخی دیں اگر ہم اہمہ پر اس بات کو ملاحظہ کریں کہ ہمارے سماج میں یا ہمارے طبقے میں یا ہمارے مومنین کے درمیان اگر غیر تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں اگر وہ تعلیم سے بے بہراہ ہیں یا تعلیم کے میدان میں کمزور ہیں تو یہ آپ بات جان لیے کہ وہ دین کے دین پر حقیقی طور پر عمل نہیں کیا ہے چونکہ جیسا ہے جس طرح سے نماز ایک باجی فریضہ ہے روزہ ایک باجی فریضہ ہے اس طرح سے جو بھی برائد جو ایک مومنین کے لیے باجیم ہے اور علم بھی حاصل کرنا چہے علم دین ہو چہے علم دنیا ہو وہ تمام مومنین کے لیے ایک باجی فریضہ ہے اس اعتبار سے تمام مومنین کو چاہیے کہ وہ اصلی علوم سے آراستہ ہوں اور اصلی علم کہ اللہ مدارک پر وہ فائز رو اور اپنی خانک اور طرفیق راپر اور گامزن کرائیں دومین آمل آمل پیشرفت انسان ایمان است علم بدون ایمان نمیتواند انسان را به کمال برسانے اگر چنونچین علم بدون ایمان و بدون دیانت باشه نتیجهش میشود این سلاح های کشندهی که امروز در دنیا دانشمندان ساخدن و توسط افراد تحصیل کرده ملوم بیمونا و ملتها کشند میشود علم اگر بدون ایمان باشد یک ابزاری میشود به دست افراد بی ایمان و غیر از حد میتنن به بشریت چیزی دیگری نیست سیلی علم سیلی علم که زنیه هم طرف ترخیق مدارک پر دیگر دوسری عامل جس کی وجہ سے اپنی ترخیقی راہ کو حاصل کر سکتا ہے اور ہر اعتبار سے ترخیقی آفتہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ علم کے علاوہ وہ صاحب ایمان رہے لیکن اگر کوئی شخص عالم ہو لیکن ایک علم وہ ایمان سے بے بہرا ہو یا بے ایمان ہو تو باز کی اس کی موجودہ مثال آج کی موجودہ اصری دنیا اور ترخیقی آفتہ مغربی ممالک اور تمام اصری جو اصری حجم سے آراستہ ہیں لیکن ایمان سے بے بہرا آیا آپ ان کو ملاحظہ کریں کہ کس طرح سے ان کے پاس ویپنس آف ماس دسٹرکشن یعنی دنیا کو تباہ کرنے والی تمام ان کے پاس اسلاحوں کے پاس موجود ہے اور یہ اسلاح انہوں نے جو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے جو اسلاح تیار کیا ہے وہ در حقیقت وہ علم کے ذریعے انہوں نے دنیا کو تباہ کرنے والے اصری کی انہوں نے ایجاد کی ہے جو کہ کیوں یہ کام انہوں نے جان دیا اس اعتبار سے کہ ان کے پاس علم تو موجود تھا لیکن وہ ایمان سے بے بہراں بے بہراں ہیں اور اسی اسی وجہ سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ کرچہ آر دنیا ترقی آفتہ ہے اصری علم میں کافی بڑے بڑے ترقی حاصل کیے لیکن آج کو دنیا کو تباہی کر دہانے پر دال چکے ہیں لہٰذا اگر کسی اگر ایک خوم کو اور ملک کو اور دنیا کو اخیقی معنی میں ترقی حاصل کرنا ہے اور ترقی کے راہ پر نامزل کرانا ہے تو ایمان کے علاوہ اسے ایمان سے بھی آرازتا ہونا لازم ہے چونکہ ایمان اور علم ایمان سے لازم و منظوم ہے من اگر بخواهم مثالی بزنم علم به منظری چراح است اما ایمان به منظری راہ نماز شما در شب تاریک احتیالی به چراح داری که جلو پای خودتون ببینیم اما وقتی سر دو راہی میرسید این طرف باید بروید یا اون طرف احتیال به راہ نما دارید در حقیقت ایمان و دین جهت میدهد به علم او مشخص میکند چگونه علم را ما به کار ببریم من آپ کے خدمت میں علم اور ایمان که مسئل پر ایک مثال دینا یعنی مثال آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہون علم جو ہے اگر ہم اس کو علم کی مثال دے تو علم کو ایک روشنی کے اس کے طور پر ہم اسے یاد کر سکتے ہیں اور ایمان کو ہدایت کرنے والا علامت کے طور پر ہم اسے یاد کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اندھیکی رات میں کوئی شخص کوئی شخص کو اگر اپنے راستہ اسے لے کرنا ہے تو اس کے پاس اس کے پاس چراغ ہونا ضروری ہے اگر وہ گاڑی سے جارہا ہے تو اس کے پاس لائک یا اس کے لئے چراب کافی نہیں ہوتا ہے اگر وہ ایک چورائے پر آ جائیں اگر اس کے پاس لائک تو موجود ہے لیکن اگر وہ چورائے پر کوئی علامت ہی موجود نہ ہو کہ وہ کس راستے کو اختیار کر رہے ہو کہ اپنے مقصد تو کس طرح سے پہنچ آئے تو اگر وہ اس کے پاس اگر علامت ہیں چورائے پر موجود نہ ہو درچہ اس کے پاس چراب موجود ہے اس کو لائک موجود ہے لیکن وہ گمرہیں کے راہ پر غامزن ہو جائے گا اور گمراہی اس کے شامل حال ہوگی اسی اعتبار سے اگر آپ ملاحظہ کریں کہ دین اور ایمان وہ شئے ہیں اور وہ طاقت ہے جو ایمان کو سمت و سو عطا کرتی ہے اور ایمان اور علم کو ہدایت عطا کرتی ہے اگر جو صاحب علم ہیں اور صاحب اصل علوم سے آ راستہ ہیں اگر وہ صاحب ایمان ہو جائیں تو درمجھت اپنے علم کے ذریعے انسانیت کی فلاہ و بہبود اور ترقی کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اور تمام تمام کی جیزیں جو انسانیت کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے ضروری ہیں وہ اپنے ایمان کے ذریعے اور اگر ایمان کو جہد عطا کرتے ہوئے دنیا کو ترقی عطا کر سکتے ہیں سمو مین آمین اتحاد ہے بمین اگر اے نم باشے ایمان باشے اگر اتحاد نہ باشے تفریق و تشتت و نزا اینها اگر باشے خودش مانع پیش رفت هست بنابراین سومین آمل مهم این است که مومنین با هم متحد باشن اور تیسرا تیسری وجہ جس کی وجہ سے مومنین اور ایک قوم ترقی کے راہ پر نامزن ہو سکتے ہیں یعنی میں نے پہلے کہا کہ علم اور دوسرا ایمان اور تیسرا جو اہم تلیل جس کے وجہ سے مومنین ترقی کے راہ پر نامزن ہوتے ہیں وہ مومنین کے درمیان اتحاد اور ہمبستگی اور آپس ہی اتفاق ہے اگر خدا نے خواستہ ایک قوم میں علمی ہوئی ایمان بھی ہوگا لیکن آپس ہی اختلافات ہوں ایک دوسرے سے لگے لگے ہیں ایک دوسرے سے ایک ساتھ جھڑا ہو یعنی سے اختلافات آ رہے ہیں ان کے درمیان موجود ہوں تو اگر درچیوں کے بعد علمی ہوئی ایمان بھی ہو لیکن وہ ترقی کے راہ پر حاصل نہیں کر سکتے ہیں بلیکن وہ اون کے درمیان یہ باید اتحاد اور نا اختلافی اور نا اتفاقی ایس باید کا باعث ہوتا ہے تو این اور ایمان کے باوجود بھی وہ ترقی کے راہ میں وہ ردور ہو جائیں اور وہ ترقی کے راہ سے وہ ہٹ جائیں اتحاد هم باید بین مؤمنین باشه و هم بین مذاہب باشه بین شیعه و سنی باید باید اتحاد باشه ما همه اوزوی کانواده هستی همه مسلمان هستی یک قبل داریم یک قرآن داریم یک قیام برد داریم بنابراین باید اتحاد و یگانگی و همبستگی خودمون حفظ کو کنی بے اللہ ضعیف میشیم ما مسلمان ها تمام مؤمنین کے لیے لازم ہے کہ آپ از میں دوسرے سے متحد رہیں اس کی علاوہ تمام مؤمنین پر بھی لازم ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی اپن اتحاد اور اتحاد اتفاق و برقرار رکھیں کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کے درمیان بھی اختلافات برپا ہو جائیں تم اپنے اچوکے ہو و اپنے مسلمانوں کی کمزوری کا باعث منبقہ باعث میں نے کہا لہذا یہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے آپس اتحاد اور اتحاد بین المسلمین کی حفاظت کرنا تمام مسلمین کا اینی فریضہ ہے شما ببینید ابروز در دنیا اسلام دشمنان دشمنان اسلام برای این که مسلمانان را ضعیف کنند برای این که کشورهای اسلامی را تخریم کنند این فتنهای بزرگ رو ایجاد کردند این دایش و انسره و الباقیده و طالبان و این بروح های تکفیری را دشمنان به وجود آوردند برای این که بین مسلمان ها نظام باشه درگیدی و خونگیزی باشه آپ ملاحظر آپ ملاحظر فرمایین که کس طرح دشمنان اسلام و دشمنان مسلمین آپ دیکھیں کہ عالم اسلام میں نزا اور اختلافات کی جنگ کو انہوں نے برپا کیا ہے اور اس لیے کہ تاکمہ مسلمانوں کے درمیان یہ اختلافات اور نزا اور اختلاف اور یہ برپا رہے تاکہ مسلمانوں کی طاقت وہ کم ہو جائے اور مسلمان کمزور پڑھ جائے اور اسی خاطر انہیں تہشت گر جرم سللا گروہوں کو وجود میں لائیا ہے اور مختلف نام سے وہ مسلمانوں کا خود بھا رہ ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف برپا کر رہے ہیں مانند دائش ہو یا نصرا ہو یا الخائدہ ہو یا طالبان ہو اور تمام دیگر وہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو برپا کر رہے ہیں ترقیقت ان کا مقصد وہ یہ ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے آلکار ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقصی اختلافات کے ذریعے مسلمانوں کے طاحت کو کم کیا جائے اور انہیں کمزور کر دیا جائے امروز شما ببینید وضع اراق رو چقدر خراب کردن و میخواستن کربلا و نجف رو از بین ببرند و عطبات آریات رو از بین ببرند و ببینید سوریه را ببینید یمن را و سایر کشورها اینها نقشه دشمنان است و ما باید غشیار باشیم با بصیرت باشیم اسلام با افرادگراهی مخالف است اسلام با تروریزم مخالف است اسلام با دهجتگردی مخالف است اسلام با تکفیری مخالف است اسلام دین صلح و برادری و سمیمیت و یکدلی است آپ ملاحظہ کریں کہ عراق کی صورتحال کے بارے میں ایسے حالات عراق میں پیدا ہو چکے تھے کہ مسلح دہشتگرد گروہوں کے جانب سے ان کی ایک کوشش تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو گربلا و نجف کو نابود کر دیتے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عراق میں موجود جتنے بھی ہمارے مخدس مقامات ہیں ان سب کو تباوتہ تبا کرنے لیکن اس مقصد میں وہ ناکام رہے مومنین عراق کی کوششوں کے بدولت ان کو مقصد میں ناکامی حاصل ہوئی ہے لیکن آپ ملاحظہ کریں کہ دیگر اسلامی مالک کے آج جو صورتحال ہے آپ یمن کے ملاحظہ کرنے کے کس طرح سے آج یمن کے صورتحال کی گئی ہے اور آپ شام یعنی سیریا کا ملاحظہ کرنے کے کس طرح سے سیریا کو نابود کیا گیا ہی دہشتگردگروں کے جانب سے آپ کے خدمت مرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام انتہا پسندی کا مخالف ہے اور اسلام دہشتگردی کا مخالف ہے اور اسلام تمام یہ جو تمام جو مسلح گروہ جو اسلام کے نام پر دہشتگردی کر رہے ہیں مسلمانوں کا بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں در حقیقت یہ اسلام کی تعلیمات کی سراثر مخالفت ہیں در حقیقت یہ اسلام دشمن طاقتوں کے آلے کار ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر انہیں کمزور کر دیا جائے و چهارمین آمن پیشرف رہبریست یعنی اگر چونم چه علم باشد ایمان باشد اتحاد باشد ولی رہبری و امامت نباشد خب طبیعیست که اینها نمی توانند پیشرفت بکنند وحدتشون گرفتار اختلاف و تشتت می شود گرفتار جریانهای انحرافی می شود چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ایک قوم اور ایک ملت طرفی قرآن پر گانزر ہو دی ہے جسا میں نے کہا کہ پہلی وجہ اور پہلی دلیب وہ یہ علم ہیں اور دوسری وجہ ایمان ہے اور دوسری وجہ آپسی اتحاد ہے لیکن اگر یہ ایک قوم کے پاس ایک ملت کے پاس ایمان بھی علم بھی ہو ایمان بھی ہو آپسی اتحاد بھی ہو اگر ان کے درمیان اگر خیادت نہ ہو اگر لیڈرشپ نہ ہو اگر ان کے درمیان کوئی رہبری کرنے والا نہ ہو بگرچہ ان کے پاس ایمان بھی ہو دل بھی ہو اور اقتحاد بھی ہو کر لیکن اگر خیادت اگر ان کے درمیان نہ ہو تو وہ تمام ان کے آبو بھی اپنے طرفی کے رامر ان کے لئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ترہ ترہ کے مشکلات ان کو درپیش ہوگی جو کہ وہ خیادت سے محبوم ہے اور رہبری جو ایک اہم اور جو فریضہ جو اہم اہم ہے فریضہ ہے جس کے وجہ سے ایک سماج کے تمام مشکلات کو قیادت اگر ایک خواہد اگر اچھا خواہد ہو جس کی وجہ جس کی بدولت ایک خوم کے ایک ملت کے تمام مشکلات قیادت ایک بہترین خواہد کی بدولت ہی حل و فصل کی ہوتے ہیں اور یہ چوجات دلیل ہیں جس کی وجہ سے ایک خوم میں در ایک جگہ اکھٹا ہو جائیں تو وہ خوم دنیا میں آلہ مہمان پر ترخی کے راہ پر دامزن ہو جاتا ہے خوب ارزم تمام دیگر نزدیک ازان ہست چون شب جمعہ هست این دعای فرج رو با ہم بخانیم و دیگر کلام من قدر بدا می کنیم اللہم کن بلی کن حجت حسین موسیقی موسیقی مَنِيَّمْ وَحَابِطًا وَقَائِدًا وَنَاسِرًا وَدَلِيلًا وَعِنًا حَتَّى تُسُجِنَهُ مَتَقَى تَوَّا تُسَجِنَهُ مَتَقَى تَوشِنَهُ مَتَقَى تَوِّلُّهُ تَقَرَتِهُ مَتَقَى تَوِّلَا مَنَا ١� السلام عليكم محمد اللہ علیہ 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 محمد اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل